اویسی کی پارٹی نے لوگ سبت چناؤ میں اخلیش یادوں سے سمجھوتے کی اکشہ جاتاتے ہوئے پانچ سیٹوں کے ڈیمانڈ کر دی ہے اخلیش یادوں کو یہ دھمکی بھی دی گئی ہے کہ اگر انہوں نے اے آئی ایم آئی ایم سے سمجھوتا کر اسے پانچ سیٹ نہیں دی تو اسد الدین اویسی یو پی میں نہ صرف خود کسی سیٹ سے چناؤ لڑیں گے بلکہ مسلم بخول پچیس دوسری سیٹوں پر اپنے امیدوار بھی اتاریں گے ایسلے میں مسلم ووٹوں کا بٹوارہ خونی کی پوری ذمہ داری اخلیش یادوں کی ہوگی دعوی یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اویسی نے حیدراباد کے ساتھ ہی یو پی سے بھی چناؤ لڑنے والی سیٹ بھی تیہ کر لی ہے حالانکہ اس سیٹ کا نام ابھی ساروچینک نہیں کیا گیا ہے وہیں اویسی کی پارٹی آل انڈیا مجلی سے اتحاد المسلمین کے پروقتہ محمد فرحان صاحب کے مطابق اگر اخلیش یادوں صحیح معینے میں بیجے پی سے لڑنا اور اسے تیسری بار سرکار بنانے سے روکنا چاہتے ہیں تو انہیں یو پی میں مپخشی بوٹوں کا بکھراو روکنا ہوگا ان کے مطابق اصددین اویسی موجودہ دور میں مسلمانوں کے اقلوتے نیتہ ہیں ہر لوگ سوہ سیٹ پر ان کا بڑا ووٹ بینک ہے پروقتہ محمد فرحان کا کہنا ہے کہ ان کے نیتہ اویسی ہی صحیح معینوں میں بیجے پی کے خلاف لڑے ہیں اس لیے خود اویسی یہ چاہتے ہیں کہ اخلیش یادوں یو پی میں ان کی پارٹی کو بھی اپنے انڈیا گھٹ بندن میں شامل کرے اور چناؤ لڑنے کے لیے پانچ سیٹے بھی چھوڑے اس طرقے سے اویسی کے پروقتہ نے اخلیش یادوں کو دھم کی دی ہے آپ کو بتا دے کہ یو پی میں مپخشی گھٹ بندن انڈیا کو بھاچپا کے سامنے طاقتور بنانے کے لیے ہر پرکار کی کوشش سے کی جا رہی ہے اخلیش یادوں تمام ویسے چہروں کو ساتھ لانے کی کوشش میں ہیں جو اپنے دم پر ووڈ کاٹنے کی طاقت رکھتے ہیں یو پی چناؤں دو ہزار بائیس کے دوران اے آئی ایم آئی ایم نے اخلیش یادوں کے مائے یعنی مسلم اور یادوں سمیکران کو گہری چوٹ دی تھی قریب درجن بھر ویدان سوا سیٹو پر پارٹی نے سماجوادی پارٹی کی ہار تیہ کر دی اس پرکار کے ووڈ کو ایک جوٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے حالانکہ اسدودی نویلسی نے اپنی محتو کانچی جاہیر کر دی ہے اس سے پہلے راشتری لوگ دل ویپاکشی گھٹ بندن کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں وہی راجی سوا چناؤں میں سپا کو بڑا جھٹکہ لگا ہے مانا جا رہا ہے کہ ویپاکشی گھٹ بندن کا سمرتن کرنے والے تمام راشتری تک دلوں کو سماجوادی پارٹی کوٹے سے سیٹ دیے جانے کی چرچہ ہے پچھلے دنوں ویپاکشی گھٹ بندن میں اے آئی ایم آئی ایم کو بھی شامل کی جانے کی چرچہ چلی پردیش کے مسلم ووٹ بینک کو ایک پالے میں رکھنے کے لیے اخلیش یادو اے آئی ایم آئی ایم کے ساتھ لانے کی کوشش کرتے دیکھے ایسے میں اے آئی ایم کا بڑا بیان سامنے آیا ہے پارٹی نے صاف کر دیا ہے کہ اگر اتر پردیش میں پانچ لوگ سبا سیٹیں نہیں دی گئی تو پھر ہم اکیلے چنانوی میدان میں اتریں گے پارٹی کے پروکتہ نے پانچ سیٹ کی مانگ کر دی ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوپی میں اخلیش یادو کی لاغتار ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں